سبسکرائب دو دس چینل اینڈ پرس دے بیل آئین تو گیٹ نوٹفائید فور دی لیٹس ٹیک ویڈیوز السلام علیکم یوٹیوب میرا نام ہے واسے اور آپ دیکھ رہے ہیں واسے ٹیک ٹپس آج ہی اس ویڈیو کے اندر میں پتا ہوں گا کہ آپ اپنے ایچ بیل کے ڈیبیٹ کارڈ کو ایکٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں کسی ایچ بیل کے ایٹی ایم میں جا کر تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ اپنے ایچ بیل ڈیبیٹ کارڈ کو ایٹی ایم میں جا کے ایکٹیویٹ کر سکیں آپ کے پاس ایک پانٹ ریجٹ کی ٹیمپریری پن ہوتی ہے جو کہ آپ ایچ بیل سے لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سمبلی اپنے ڈیبیٹ کارڈ کو پلٹانا ہے اس کے پیچھے آپ کے پاس آپ کا ایچ بیل کا ڈیبیٹ کارڈ کا نمبر آ رہا ہوگا آپ نے اس ڈیبیٹ کارڈ کے آخری چار نمبر اپنے پاس لکھ لینے ہے اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل فون اوپن کرنا ہے جس میں وہ سمو جو آپ کے بینک آکاونٹ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے آپ نے سمبلی ایس ایم ایس کھول لینے ہے اور نیا ایس ایم ایس ٹائپ کرنا ہے اور یہ ایس ایم ایس جو آپ نے بیجنا ہے وہ بیجنا ہے آپ نے فور ٹو فائیو زیرو پر یہ ایچ بیل کا اپنا نمبر ہے اس کے بعد ٹیکس میسیج میں آپ نے سب سے پہلے دی اور سب سے پہلے دی اور اس کے بعد آپ کے ڈیبٹ کارڈ کے آخری چار نمبر جو ہیں وہ آپ نے لکھ دینے ہیں جس میں میں نے اپنے ڈیبٹ کارڈ کے آخری چار نمبر لکھ دی ہیں اس کے بعد آپ نے سینڈ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو اگر آپ نے اپنے ریجسٹر فون نمبر سے ایج بیل کو یہ میسیج بیجا ہے اور آخری چار دیجٹ صحیح بیجے اپنے ڈیبٹ کارڈ کے تو وہ آپ کو ایک ٹیمپرری یا وقتی طور کی پن بھیج دیں گے جو پانچ ڈیجٹس کی ہوگی تو یہ پن تین دن کے لیے ویلڈ ہے اس کے بعد ایکسپائر ہو جائے گی اگر آپ تین دن بعد ایٹیم جاتے ہیں اپنے کارڈ کو ایکٹیویٹ کرنے تو یہ کام نہیں کریں گی اس کے لیے آپ کو ان کو دوبارہ میسیج بھیجنا پڑے گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب آپ کے پاس یہ پن آگی تو آپ اپنے کارڈ کو ایٹیم میں کیسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو جب آپ ایٹیم مشین پر آ جائیں گے سب سے پہلے آپ نے اپنے کارڈ کو ایٹیم مشین کے اندر ڈال دینا ہے یہاں پر آپ نے اپنی زبان سیلیک کر لینی انگلیش یا اردو اور یہاں پر آپ نے اپنی ایکٹیویشن پن ڈالنی پوائنٹ ریجیٹس کی جو آپ کو ایس ایم ایس کے طرح ملی تھی میں اپنی ڈال رہا ہوں یا اس کے بٹن پر دبائیں گے اور اگر پن ایکٹیویٹ ہو گئی یعنی کہ صحیح پن ڈالی تو اگر پاس آ جائے گا اب آپ نے یہاں پر اپنا ڈیٹ و برد ڈالنا ہے جو کہ میں اپنی ڈال دیتا ہوں یعنی پیدائش کی ڈیٹ اس کے بعد آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی پن ڈال دینی ہے جو آپ اس ڈیبیٹ کارڈ کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں پہلے ایک دفعہ پن ڈالیں گے ایسے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کے پاس کوئی قوسٹیں ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی ضرور کر دی جائے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ایک دیتا ہے